good morning friends welcome to study globe دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل study globe میں آپ کی سفلتہ ہمارا سنگلپ جیسے کہ سبھی جانتے ہیں دوستو ہم daily monday two fridays صبح ساڑھے دس وجہ دوستو جنرل سائنس کے important mcqs کر رہے ہیں جو آپ کے آنے والے exam کے لیے دوستو بہت important ہوگا چاہے وہ آپ کا exam ایسے cglo sscc chsl ہو دوستو آپ کا cpu ایسا یا ndpc group d دوستو جس exam میں بھی science پوچھی جاتی ہے یہ سیسن آپ کے لیے دوستو sufficient ہے ٹھیک ہے دوستو آج اس سیسن کا 30 دن جو رہے ہیں پرانے سیسنس نہ دیکھیں تو آپ لوگ چینل کی playlist میں آ کر دوستو ضرور دیکھیں ٹھیک ہے دوستو اس میں ہم پی بی اس کوشن کر رہے ہیں دوستو ساتھ میں expected کوشن بھی کر رہے ہیں numerical بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور کوشن کے ساتھ تھیوری بھی کرتے ہوئے چل رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو جس سے آپ کی جنرل سانس کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی اور دوستو صبح سالہ اچھے بجے آپ کی ریزننگ کی کلاس ہوتی ہے تو دوستو آپ لوگ یہ ضرور ٹرن کر آگا چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے دوستو ساتھ سے آٹھ منٹ کی اور صبح سالہ اچھ دس بجے دوستو آپ کی جنرل سائنس کی مکس ہم کری رہے ہیں اور دوستو رات کو سالہ نو وجے جنرل نولیج جنرل سائنس کرنٹ افیر کے دوستو ایم سی کیوز کرتے ہیں جس سے آپ کی جنرل سائنس کرنٹ افیر کے دوستو سارے ڈاؤٹ کیل ہو رہے ہیں آپ جادہ سے زیادہ آپ کو سیکھنے کو ملے ٹھیک ہے دوستو چلیے بنا دیری کریں آج کا سیسن ہم شروع کرتے ہیں دوستو پہلا کوششن آپ کے سامنے یہ ہے آنسر کیجئے جلدی سے دوستو اور اس سے پہلے جنہوں نے بھی سیسن کو لائک نہیں کیا ہے تو سیسن کو جادہ سے زیادہ لائک کرنے دوستو جادہ سے اپنے فرینڈوں میں شیئر کریں اور جو بھی چینل پر نئے آیا ہوئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے دوستو چلیے کوشن نمبر ون کا آنسر کیا آپ لوگ کیا ہوگا پس پرہت پودے ہوتے ہیں بتائیے دوستو پلانٹس ویڈاؤٹ فلاور آر بتائیے دوستو فلاور لیس پلانٹ کو دوستو کیا بولتے ہیں آنسر کیجئے دوستو جلدی سے جلدی سے دوستو پس پرہت پودے ہوتے ہیں دوستو آپ کے کرپٹو گیمز ٹھیک ہے آپ کا بالکل صحیح آنسر ہو جائے گا دوستو کرپٹو گیمز پس پرہت پودے کہلاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو کرپٹو گیمز کا ایک دوستو دوسرا نام بھی ہوتا ہے کیا جنہیں کیا بولتے ہیں دوستو ہیڈن ری پروڈکٹیو ٹھیک ہے دوستو یاد رکھیے گا کرپٹو گیمز کو ہم کیا بولتے ہیں ہیڈن ری پروڈکٹیو بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے چلیے نیچس کوششن پر چلتے ہیں دوستو کوششن نمبر 2 پر چلیے کوششن نمبر 2 کا آنسر کیجئے دوستو which of the following algae is rich in protein چلیے آنسر کیجئے نم نم میں سے کون سے سیول پروٹین سے بھرپور ہیں چلیے بتائیے آنسر کیجئے دوستو which of the following algae is rich in protein نم نم میں سے کون سے سیول پروٹین سے بھرپور ہیں دوستو آپ کے کلوریلا ٹھیک ہے آپسن بی آپ کا دوستو بلکل صحیح آنسر ہوگا پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں دوستو کلوریلا ٹھیک ہے یاد رکھیے گا چلیے نیچس کوششن پر چلتے ہیں دوستو کوششن نمبر 3 پر چلیے آنسر کیجئے سمتل درپن کی فوکل نمبائی کتنی ہوتی ہے جلی سے آنسر کریں گے دوستو what is the focal length of a plane mirror ٹھیک ہے جلی سے آنسر کیجئے کیا ہوگا اس کا آنسر سمتل درپن کی فوکل نمبائی دوستو کتنی ہوتی ہے دوستو دیکھتے ہیں تھوڑا جیسے آپ سبھی جانتے ہیں focal length of a focal length of a plane وقت ترجیا کا آدھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں دوستو ایک تو ہوتا ہے آپ کا کون کے میررے افتل درپن ٹھیک ہے دوستو ایک ہوتا ہے آپ کا کون ویکس میرر افتل درپن ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوگیا دوستو plane mirror سمتل درپن ٹھیک ہے تو دوستو جو وقت ترجیا ہے دوستو کہیں نہ کہیں سلائن کو آگے بڑھا تو یہ دوستو ایک کیا بنائے گا سرکل بنائے گا اس کو آگے بڑھا ہے تو یہ بھی دوست ایک کیا بنائے گا سرکل بنائے گا جس سے آپ کی کیا لے گی اس کی وقت ترجیا لے گی لیکن سمتل درپن کو آپ کتنا بھی بڑھا لیں ٹھیک ہے اس کا سرکل بننے میں دوستو انت میں بنے گا اس کا سرکل آپ بڑھا جب انت میں پہنچ جاؤ گا تو چانس ہے اس کے بننے گے ٹھیک ہے جب آپ کی ریڈیس آف کروے چاری دوستو کیا ہو جائی انت ہو جائی تو آپ کی فوکل لیند بھی دوستو کیا ہو جائی انت ہو جائی انت ہو جائی انفنائٹ ہو جائی ٹھیک ہے تو رٹنا نہیں ہے اپنے کو ہر چیز سمجھنا ہے آپشن ڈی آپ کا بالکل صحیح آنسر ہوگا دوستو ٹھیک ہے تو سمجھ میں آ گیا نا فوکل نمبر اس مطل درپڑ کی انت کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں نیچ کوششن پر دوستو اور کوئی بھی ڈاوٹ آئے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے چلیے کوششن نمبر فون کا آنسر آنسر کریے دوستو نم لکت میں سے کونسا ایک مصرن نہیں ہے بتائیے دوستو آنسر کیجئے جلدی سے نم لکت میں سے کونسا ایک مصرن نہیں ہے تو دوستو آپ سبھی جانتے ہیں وایو بھی دوستو ایک کیا ہے مکسچر ہے ٹھیک ہے جس میں میں نے آپ کو کلی بتایا تو کون کونسی گیسیں ہوتی ہیں دوستو آپ کی نائٹوزن 78% ہوتی ہے اوکسیون 21% ہوتا ہے کارواند اوکسیٹ 0.03% ہوتی ہے آر اگن 0.93% ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں آپ کا ایک مکسچر ہے سیمنٹ بھی دوستو آپ کا مکسچر ہے اس میں بھی کئی چیز آپ کو ملائی جاتی ہیں ٹھیک ہے دودھ بھی آپ کا ایک مکسچر ہے دوستو تو آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا آپسن بی مرکریز نوٹا مکسچر مرکری آپ کا دوستو آنسر ہو جائے گا جس کو ایچ جی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو دوستو ہم کیا بولتے ہیں کوئی سیلور بھی بولتے ہیں یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں گے کیا بولتے ہیں دوستو کوئی سیلور بھی بولا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے دوستو اس کا اور بھی بتائیے مرکری کا اور کیا ہے آیس کا کیا ہے مرکری جس سے پرابٹ کرتے ہیں دوستو جلدی سے آنسر کریں گے کیا ہے دوستو سینے بار ٹھیک ہے دوستو اور مرکری کا اٹومک نمبر بھی بتائیے کیا ہوتا ہے جلدی سے دوستو مرکری کا اٹومک نمبر 80 ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کو جو پوائنٹ بتائیں سنگل کوششن دوستو ان سے بنتے ہیں تو یہ تینوں پوائنٹ آپ لوگ یاد رکھنا ٹھیک ہے چلیئے نیکس کوششن میں چلتے ہیں کوششن نمبر 5 پر چلیئے آنسر کیجئے دوستو انٹی بائیوٹک سماننے تن نمنے میں سے کس میں پائے جاتے ہیں جلدی سے بتائیے انٹی بائیوٹک سار جنرلی میٹ فروم جلدی بتائیے انٹی بائیوٹک آپ کے کس سے بنائی جاتے ہیں دوستو آنسر کیجئے دوستو اس سیسن میں آپ کو ہر سبجیکٹی کوششن دیکھ دیں گے ملیں گے دوستو آپ کو فیزیس کیمسٹری بائیولوجی ٹھیک ہے نومیریکل سارے کوششن آپ کو دیکھنے ملیں گے دوستو جس سے آپ کی سائنس کی تیاری اور بہتر سے بہتر ہو سکے ٹھیک ہے تو آپ لوگ سیسن کو دوستو زیادہ سیادہ لائک کر رہے ہیں اور زیادہ سیادہ شیئر ضرور کر رہے ہیں چلی بتائیے دوستو انٹی بائیوٹک سمانے تا دوستو آپ کی بیکٹیریا جیوانوں سے بنائی جاتی ہے تو آپسن سی آپ کا بالکل صحیح آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو دھیان نکھئے گا انٹی بائیوٹک آپ کی بیکٹیریا سے بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے چلیے نیس کوشن پر چلتے ہیں کوششن نمبر سکس پر چلیے آنسر کیجئے کس سے ایدھن کا کیلورفک مان اچھتم ہوتا ہے چلیے بتائیے آنسر کیجئے دوستو کیا ہوگا دوستو اس کا آنسر چلیے دیکھتے ہیں دوستو جو آپ کی کیلورفک ویلی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کلو جول پر کلو گرام ٹھیک ہے مان لیجئے دوستو گائے کا گوگل لے لیجئے ٹھیک ہے دوستو مان لیجئے یہ ایک کلو گرام جلانے پر چار کلو جول اورجہ دیتی ہے ٹھیک ہے یعنی کیسی بھی کمپننٹ کا آپ ایک کلو گرام چلاتے ہیں اور وہ کتنی اورجہ دیتی ہے وہ اس کا کہہ کلاتا ہے دوستو کیلوری مان کہہ لاتا ہے تو آپ سے یہ پوچھایا کہ کیلوری مان سب سے زیادہ اچھتم کس کا ہے دوستو ان میں سے دوستو سب سے زیادہ اچھتم ہے سب سے زیادہ ہائیسٹ کیلورفک ویلیو دوستو کیروسین کی ہے آپشن بی آپ کا بالکل صحیح آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یاد رکھیے گا کیلوری مان ان میں سے سب سے اچھتم ہے ٹھیک ہے چلیے نیچ کوششن پر چلتے ہیں کوششن نمبر سیمن پر چلیے آنسر کیجئے لوہے کا سدھتم روپ کونسا ہے بتائیے دوستو جل دیجے لوہے کا سب سے سدھتم روپ ہوتا ہے دوستو پٹوا لوہا آپشن اے آپ کا بالکل صحیح آنسر ہو جائے گا دوستو پٹوا لوہا لوہے کا سب سے سدھتم روپ ہے ٹھیک ہے دوستو یاد رکھیے گا ایگزام میں آپ کا ضرور پوچھا جائے گا چلیے کوششن نمبر ایٹ پر چلتے ہیں دوستو چلیے آنسر کیجئے جدی دودھ سے کریم کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کے پر گھنت پر کیا پرواہ پڑے گا چلیے بتائیے آنسر کیجئے دوستو کیا پرواہ پڑے گا اگر دودھ کی کریم کو ہٹایا جاتا ہے جیسی گھنت پر کیا پرواہ پڑے گا دوستو جیسی اب سب بھی جانتے ہوں کہ ڈینسٹ ایکوالسٹو کیا ہوتا ہے دوستو ماس اپون وولیوم ٹھیک ہے ماس اپون وولیوم ٹھیک ہے دربامان بٹے آیتن دوستو کیا کیا لاتا ہے آپ کا گھنت پر کیا لاتا ہے تو آپ خود بتائیے کہ جب دودھ سے ہم دوستو کریم لکا لیں گے ٹھیک ہے جب کریم لکا لیں گے تو دوستو اس کا کیا ہوگا کو دربامان کیا ہوگا دوستو کم ہوگا اور جب دربامان کم ہوں گے تو دوستو کیا ہوگی آپ کی ڈینسٹی بڑھے گی ٹھیک ہے دوستو دھیان نگ هنا ہے دودھ سے کریم لکا لنے پر گھنت وہ ہمیزا دوستو کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے اپشن اے آپ کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو کیونکہ ماس کم ہوگا اگر ماس کم ہوگا تو آپ کی ڈینسٹی بڑھے گی ٹھیک ہے اور چلیئے اس کی یونٹ بھی بتا دیجئے دوستو کیا ہوگی دنسٹی کی دنسٹی کی دوستو گھنٹ کی یونٹ کیا ہوگی آپ کی کلو گرام پر میٹر کیو ٹھیک ہے دوستو یہ یونٹ بھی آپ لوگ یاد رکھیں گے چلیئے نیچ کوششن پر چلتے ہیں دوستو کوششن نمبر نائن پر چلیے بتائیے دوستو کبک کی ادھین کو کیا کہتے ہیں جلدی سے آنسر کیجئے دوستو کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں دوستو کبک کی ادھنگو دوستو کیا بولتے ہیں مائیکولوجی ٹھیک ہے آپ کا دوست بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے کبک کی ادھنگو دوستو مائیکولوجی کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک کبک سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو کل بھی کوششن بتایا تھا کہ کبک کس کبک میں کیا نہیں پائے جاتا جلدی بتایا یہ دوستو دھامی سے دھیان نکھنا کبک میں آپ کا کلورو پلاسٹ نہیں پائے جاتا ٹھیک ہے دھام نکھنا دوستو کبک میں کلورو پلاسٹ نہیں پائے جاتا اس لیے یہ پرکاس سنسلیسن فوڈو سنثیسس پرسیس میں بھاگ بھی نہیں لیتا ہے ٹھیک ہے چلیے نیچ کوششن پر چلتے ہیں دوستو کوششن نمبر ٹین پر آنسر کیجئے ورگی کی وگیان کی ساکھا کس سے سممندت ہے جلدی بتایا یہ ٹیکسو نومی ایزا سائنس دیٹ ڈیل سے بھی تانسر کیجئے دوستو کیا ہوگا جلدی سے بتائیے دوستو ورگی کی وگیان کی ساکھا کس سے سممندت ہے آپ کی کلاسیفیکشن ورگی کرانے سے آپسن سی آپ کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا دوستو سمپل کوششن تھا دھیان نہیں کیے گا ورگی کی وگیان کی ساکھا دوستو کلاسیفیکشن ورگی کرانے سے سممندت ہے ٹھیک ہے چلیے نیچ کوششن پر چلتے ہیں کوششن نمبر ٹین پر آنسر کیجئے دوستو اس وگیانک کا نام بتائیے جس نے کہا کی پدارت کو اورجا میں پریورتت کیا جا سکتا ہے جلی سے بتائیے بتائیے دوستو اس کا آنسر کیا ہوگا چلیے دیکھتے ہیں جیسے کی میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے جو آپ کا ناوی یہ وکھنڈن ہوتا ہے نیوکلیئر فیزن ہوتا ہے دوستو اس میں کیا ہوتا ہے ایک بڑا نیوکلیائی دوستو کس میں ٹوڑ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے نیوکلیائی میں بڑا نیوکلیئی پروڈیوز کرتے ہیں تو دوستو اس میں کیا ہوتا ہے دربامان کی ہانی ہوتی ہے دوستو اس پرسس دون اپرس ناوی کے سلین میں دوستو دربامان کی کیا ہوتی ہے ہانی جس سے آپ کی کیا ملے گی آپ کو اوڈزہ پرابت ہوتی ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں ایک سمیقرن دیا گیا تھا ای برابر ایم سی سکویر تو دوستو جو آپ کو ایم ہوتا ہے دربامان میں پریورتن جس سے ہم کو کیا ملتی ہے دربامان میں پریورتن ہوگا تو دوستو ہمیں اوڈزہ ملے گی تو یہ سمیقرن دوستو کس نے دیا تھا آپ کو آنسر دوستو کیا ہو جائے گا آپ کو بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا دوستو دھیان رکھیے پدارت کو اوڈزہ میں پریورتت کیا جا سکتا ہے یہ کس کے دورہ بتائے گا آپ کے آنسٹین کے دورہ تو ان کی آپ سمیقرن بھی یاد رکھیے گا اور آپ کو اگزامپل سے دوستو سمجھا دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو جہاں سے سیسن کو لائک کریں دوستو چلیے کوشن نمبر ٹیل پر چلتے ہیں دوستو دیئے گئے پوشک تطوہ میں سے دودھ ایک خراب استروت ہے بتائیے دوستو مطلب یہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ دودھ میں سب سے خراب استروتن میں سے کونسا ہے یعنی دودھ سے ہم کیا چیزیں جن میں سے پرابت نہیں ملتی ہمائی بوڈی کو جلی سے بتائیے تو آپ سبھی جانتے ہیں دودھ میں کیلسین بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے پروٹین بھی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے کروہائٹر بھی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دودھ سے دوستو ہمیں کیا نہیں ملتا ہے کوششن نمبر 13 پر چلیے آنسر کیجئے دھمنی رکت کی حردہ میں آپ پورتی کرتی ہے کہلاتی ہے بتائیے دوستو بتائیے دوستو کون سی دھمنی بلڈ کو رکت پردان کرتی ہے جلی سے بتائیے آنسر کیجئے دوستو کون سی دھمنی اپنے دل کو رکت دیتی ہے دوستو کورنری دھمنی آپ کا بالکل صحیح آنسر ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ پا رہا ہے جو ہمارے بلڈ کو دوستو کیا آپ فلو کراتی ہے بلڈ ٹھیک ہے یاد رکھیے گا چلیے نیکس کورشن پر چلتے ہیں دوستو کورشن نمبر فرٹین پر چلیے آنسر کیجئے جس میں آئینک بند پایا جاتا ہے جلی سے بتائیے جلی سے بتائیے دوستو آئینک بند کے بارے میں میں نے آپ کو کلی بتایا تھا کیا ہوتا ہے دوستو آئینک بند ٹھیک ہے دوستو جب بھی کوئی آپ کا ایلیمنٹ ٹھیک ہے ایک الیکٹرون دیتا ہے ٹھیک ہے یہ لیتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو بونڈ کو کیا بولتے ہیں اپن آئینک بونڈ بولتے ہیں تو بتائیے دوستو ان میں سے کونسا آئینک بونڈ ہے چلیے دیکھتے ہیں جیسے کہ اب سبھی جانتے ہیں کل سیم کا دوستو آئٹومک نمبر کیا ہوتا ہے دوستو 20 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کلورین کا دوستو آئٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے 17 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کلورین کی دوستو فسٹ آرو بیٹ میں کتنے لیکٹرن لائیں دو ٹھیک ہے سیکنڈ میں کتنا لائیں گے آница اوکی تو آپ کے بچ جائیں گے دوستو الیکٹرن لائیں گے اور کلورین میں ایسان رائیں گے وض Regardت میں کتنا لائیں گے ٹھیک ہے وہlla سٹیوٹی کرنے کا لائے دوستو کیلسیم اپنی سٹیبل ہونے دوستو دو الیکٹرون تیاغے گا تو دوستو ایک آپ کو ادھر دے گا ایک آپ کو یہاں دے گا جس سے ان کے بھی دوستو اوکٹیٹ پورے ہو جائیں گے اسٹا کی نگا بھی پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا آنسر دوستو کیا ہو جائے گا سی اے سی ایل ٹو آپسن سی آپ کو دوستو بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے کی آپ دیکھ پا رہا ہے کیلسیم ایک الیکٹرون اپنا ادھر اسکلورین کو دے رہا ہے ایک الیکٹرون پورا کمپوڑنٹ دوستو کیا ہو گیا ہے آپ کا اسٹیبل ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آئینک بوانڈ کس میں پا جاتا ہے دوستو آپ کا سی اے سی ایل ٹو میں آپسن سی آپ کا دوستو بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو چلیے نیچ کوچن پر چلتے ہیں چلیے آنسر کیجئے ہلتی کا کھانے یو کے بھاگ کے کونسا ہوتا ہے جلی سے بتائیے what is the edible portion of turmeric آنسر کیجئے دوستو حلتی کا کھانے یو کے بھاگ کے کونسا ہوتا ہے دوستو کند رائیزوم ٹھیک ہے option b دوستو آپ کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا important question ہے دوستو دھیان نکھنا یہ بہت وار exam میں پوچھا جا چکا ہے حلتی کا کھانے یو کے بھاگ کے دوستو رائیزوم کند کہلاتا ہے ٹھیک ہے چلیے نیچ کوچھ میں چلتے ہیں question number 16 پر چلیے بتائیے سہد کا مکھے گھٹک کونسا ہوتا ہے the main ingredient of honey is بتائیے دوستو کیا ہوگا اس کا آنسر سہد کا مکھے گھٹک دوستو کونسا ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے سارے components دیئے گئے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں سب سے زیادہ کس کا percent ہے جو دوستو سہد میں fructose 38.5% ٹھیک ہے دو major component ہے وہ دوستو کونسا ہے fructose تو آپ کا آنسر ہو جائے گا option d ٹھیک ہے سہد کا مکھے گھٹک دوستو fructose ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے اور second largest کونسا ہے دوستو آپ کا glucose ٹھیک ہے glucose سے کم دوستو کس کا ہوتا ہے percentage maltose کا ٹھیک ہے تو یہ تین major ہوتے ہیں fructose, glucose, maltose جس میں سے fructose دوستو سب سے زیادہ ہوتا ہے سہد میں ٹھیک ہے چلیے next question پر چلتے ہیں question number 17 پر چلیے بتائیے estrogen is a secreted by answer کریں گے دوستو آپ لوگ دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے estrogen ایک دوستو کیسا ہارمون ہے آپ کا female ہارمون ہے ٹھیک ہے دوستو اور جو testosterone ہارمون ہوتا ہے وہ دوستو آپ کا male ہارمون کیا لاتا ہے تو آپ سے پوچھا کیا گیا ہے estrogen کن کے دوارہ سراویت ہوتا ہے دوستو estrogen آپ کا ovary under se کے دوارہ سراویت ہوتا ہے option d آپ کا دوستو بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اور یہ بھی یاد رکھی گا estrogen دوستو آپ کا ایک female ہارمون ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے next question number چلتے ہیں دوستو چلیے آنسر کیجئے ایک gas نمن استطیقوں پر others gas کی طرح بہوار کرتی ہے چلیے بتائیے a gas behaves like an ideal gas at the following condition بتائیے دوستو کوئی gas others gas کی طرح کب بہوار کرے گی آنسر کیجئے جلدی سے کیا ہوگا اس کا آنسر ٹھیک ہے دوستو تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو آپ کا others gas semicolon ہے p equals to pv برابر nrt ٹھیک ہے دوستو اگر کوئی بھی gas اس semicolon کو فالو کرتی ہے تو دوستو وہ کیا کہلائے گی others gas کہلائے گی ٹھیک ہے ایک دوستو دوسرے طریقے سے اور سمجھتے ہیں کہ others gas میں کس طرح بہوار کریں گی جیسے کی آپ سبھی جانتے ہیں مال لیجئے کوئی gas کے دوستو دو مولیکیول ہیں یہ ٹھیک ہے m1 m2 تو دوستو انہی کی بیچ کوئی اٹیکشن فورس لگے گا کہ نہیں لگے گا لگے گا نا دوستو کس کے دوارے لگے گا f equals to g m1 m2 upon r square تو دوستو others gas وہ گیس ہوتی ہیں جنہیں کے مولیکیول کے بیچ آکر سنبل بلکل نہ کے برابر ہو یا ہو ہی نہ ٹھیک ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں کسی بھی gas کا اگر ہم temperature بنائیں گے دوستو ٹھیک ہے temperature اگر ہم بڑھاتے ہیں کسی بھی gas کا تو دوستو اس کے مولیکیول کیا ہوں گے دور دور ہوں گے جب مولیکیول دوستو مولیکیول کے بیچ دوستو دوری بڑھے گی یعنی r بڑھے گا تو r square بھی بڑھے گا تو جس سے آپ کا کیا ہو جائے گا دوستو گرتبہ کا شنبل بلکل کم ہو جائے گا تو ایک بات تو ہم کو بلکل فکس ہو گئی کہ ہائی ٹیمپریشر تو ہم کو دینا ہی پڑے گا کسی بھی گیس کو آترس گیس بنانے کے لیے ٹھیک ہے دوستو ہم ماں لیجئے ایک بلون ہے دوستو بلون میں گیس کے مولیکیون ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ادھر سے پریسر ڈالیں گے اور ادھر سے پریسر ڈال کے دوائیں گے دوستو جنہیں کے مولیکیون دوستو کیا آئیں گے پاس اگر مولیکیون پاس آئیں گے تو ان کا آکرشنبل بھی بڑھے گا دوستو ایٹریکشن فورس بھی بڑھے گا تو ہم کو کیا لو پریشر کم داب پر دوستو اس کے ایٹم دور دور رہیں گے جس سے ان کا کیا ایٹریکشن فورس بھی کم رائے گا تو آنسر کیا ہو جائے گا دوستو آپ کا آپشن اے ٹھیک ہے کم داب اور اچھ تاب پر کوئی بھی گیس آپ کی کیا بن سکتی ہے دوستو آدھرس گیس کی طرح بھیوار کر سکتی ہے ٹھیک ہے دوستو تمہیں رٹنا نہیں ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اسی بات پر آپ لوگ لایک کرے زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے چلیے امید ہے دوستو آپ لوگ کو مزا آ رہا ہوگا چلیے نیچ کوشن پر چلتے ہیں کوشن نمبر نائنٹین پر چلیے آنسر کیجے دوستو اوسما گتگی کا کونسا نیم اینٹروپی کی افدھانہ کو پرستوط کرتا ہے جلیے بتائیے which law of thermodynamics introduce the concept of اینٹروپی جلدی سے بتائیے دوستو کیا ہوگا اس کا آنسر آنسر کیجے دوستو جلدی سے سب سے پہلے تو آپ لوگ جیے سمجھ لیے کہ اینٹروپی ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے دوستو مان لیے جو کوئی کنٹینر ہے دوستو ٹھیک ہے اس میں کوئی جل بھرا ہے یہ گیس میں اس کچھ مان لیجے آپ کو اگر دوستو ہم اس کی ہیٹ دیں گے نیچے سے تو اس کے مولیکل دوستو ہیٹ ہونے کے بعد کیا کریں گے دوستو بائیبریٹ کریں گے اور اپنے ڈائریکشن میں یہاں ہاں بھاگیں گے ٹھیک ہے دوستو اسی پروسس کو کیا بولتے ہیں اینٹروپی ٹھیک ہے دوستو دھیان نہ کیے گا یہ کونسے نیم کے دوارہ بتایا گیا ہے اس میں کونسے نیم دوارہ دوسرے نیم دوارہ ٹھیک ہے آپشن ڈ آپ کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو چلیئے نیچ کوشن میں چلتے ہیں چلیئے کوشن نمبر ٹوینٹی آنسر کیجئے دوستو نیم 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 سیل میں سے کون سیل ایک دوتی ایک سیل ہے جللی سے بتائیے which of the following سیل is the secondary سیل آنسر کیجئے کیا ہوگا ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چاہوں دوستو سیل دو طریقے کی ہوتے ہیں اگر ہوتا ہے ملکہ میں آتے ہیں دوستو اپنا ہوتا ہے جن کو ہم دوبارہ چارج کر سکتے ہیں جیسے اپنے گھر میں جو انیویٹر میں جو بیٹری لگی ہوتی ہیں وہ ایک طریقے سے آپ کی کیا ہے سیکنڈری سیل ہیں تو بتائیے دوستو ان میں سے کونسا ایک سیکنڈری سیل کا ادھاران ہے تو تی ایک سیل کا ادھاران ہے دوستو کونسا ہے دوستو آپ کا نکل سیل ٹھیک ہے اپشن ڈی آپ کو دوستو بلکل صحیح آنظر ہو جائے گا امید ہے دوستو آپ لوگ کو سہسن پسند آیا ہوگا اگر کوئی بھی ڈاؤٹ آتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکسر میں ضرور بتائیں دوستو اور آپ لوگ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے 20 کوششن میں سے کتنے کوششن اٹیمٹ کی ہیں ٹھیک ہے دوستو اور جو بھی چینل اپنے نئے آئے ہوئے ہیں تو چینل کو دوستو آپ لوگ آج ہی سبسکرائب پڑھیں دوستو اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں جس سے آپ کو آنے والے نوٹفیکیشن مل سکیں اور اس ویڈیو کی پی ڈی ایف کے لیے آپ میرا ٹیلی گرام چلنل جرور جوئن کریں دوستو جس کا لینگ آپ کو نیچے ڈسکریسن باکس میں مل جائے گا دوستو ٹیلی گرام چلنل کا نام ہے سٹیڈی گلوب ٹھیک ہے دوستو چلیے کل ملتے ہیں سیم ٹائم سیم پلیس پر تھینکیو بابائی